بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حضرت آرٹ پروپرٹیزین کے پلیٹ فارم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا یہ کافی دوست اب آپ سوال کرتے ہیں کہ راولپنی اسلامباد میں ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کون سے اپشن ہے کتنے اپشن ہیں تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے پاس یعنی آپ انسٹالمنٹ پر اچھی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں یہ پروپر ایک سوسائٹی بنی ہی اس کے ڈاکومنٹس مکمل ہوں اور اس کے علاوہ ایک گروپ اچھا ہو ڈیلیور کرنے والا ہو ڈیولمنٹ جس کی اچھی ہو رہی ہو جس کو لوگ پسند کرتے ہوں جس کو لوگ ایک اچھی سوسائٹی سمجھتے ہوں تو آپ پہائی مرلے کی بات کریں تو پہائی مرلے کا پروٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ستر لاکھ کا بھی پہائی مرلے ہے اسی لاکھ کا بھی پہائی مرلے ہے جس کی آپ نے ستر لاکھ کے حساب سے اگر بات کریں ساڑھے ستر لاکھ ڈاؤن پیومنٹ ہے پارکوی سٹی کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ بات کر لیں تاہی رزیڈنشیا کے حوالے سے یہ کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کتنا جو سرمایہ ہے وہ لگانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس گنجائش کتنی ہے کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی ہاؤزنگ پراجیکٹ میں انسٹالمنٹ پر بوکنگ کروائیں تو کوشش کریں کہ پانچ کی بجائے تین کریں تین کی بجائے ایک کریں جس کو آپ پروپر طریقے سے چلا سکیں اس کی کسٹیں پروپر طریقے سے دے سکیں تو آج میرا ٹاپک بیسیکلی پارکی سٹی یا تاہی رزیڈنشیا نہیں ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ کون سا ایس اپشن ہے فرض کریں آپ ایک بڑے سرمایہ دارے ہیں اور آپ کے پاس کافی سرمایہ موجود ہے تو آپ ستر لاکھ نہیں آپ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ تک کابی پراؤڈ پرچیس کر سکتے ہیں لیکن بات یہ آپ دیکھنی ہے کہ جو چھوٹے سرمایہ دارے ہیں تنخواہ دارے ہیں جن کا بجٹ کم ہے ان کے لیے کون سا اپشن ہے تو بلو ورڈ سٹی کی بات کر رہا ہوں میں بلو ورڈ سٹی راولپنیس ٹامباد میں ایک ایسا ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے جو تقریباً سوا ڈیڑھ لاکھ کنال پر مشتمل ہے دوزار اٹھارہ میں شروع ہوا تھا تو لوگوں نے اس کے متعلق کافی فیک نیوز چلائی تھی کافی کہ اس کے پاس لینڈ نہیں ہے گیٹ کسی کی جگہ پر بنا ہوا ہے یہ فیک ہے یہ بھاگ جائیں گی ایسا ہوگا یہ ہوگا لیکن دوزار اٹھارہ سے آج الحمدللہ دوزار تیش آگیا ہے لیکن کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں ہے دوسری بڑی بات پارکی سٹی کو کافی لوگ جانتے ہوں گے تائر ریزڈنشیا کو کافی لوگ جانتے ہوں گے فیصل ٹاؤن کو کافی لوگ جانتے ہوں گے ممتاز سٹی کو کافی لوگ جانتے ہوں گے گلبرک کو کافی لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی پوری دنیا میں آپ موجود ہیں آپ نے بلوور سٹی میں اگر پلال لیا ہے یا نہیں لیا اگر آپ بلوور سٹی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ بلوور سٹی کو وزٹ کیا یا نہیں کیا لیکن آپ کو پتا ضرور ہے یہ میں دعوی سے کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی واکستانی رہ رہے ہیں ان کو بلوور سٹی کے بارے میں پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مناسب بجٹ میں کم بجٹ میں اہوزنگ پراجیکٹ ہے اور کم بجٹ اہوزنگ پراجیکٹ سارے لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ دوزار اٹھارہ کی بات کریں تو اس وقت لوگ وہوں کے ذنب میں ایک عبام تھا ایک شک تھا یہ فیک ہے یا بھاگ جائیں گے اور ہمارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوورسیز بلاک اور جنرل بلاک کی تیسری چوتھی جو ہے بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے ایک رمضان کو اسی طرح اس کی سب سے زیادہ اس کو مارکیٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ کم بجٹ میں جو دوست بھائی یہ سوچتے ہیں کہ راول پنیسٹام باد میں ہمارا اپنا پلات ہو یا ہمارا گھر ہو ان کے لیے ایک مناسب بجٹ میں تھوڑے بجٹ میں اچھا ہزنگ پراجیکٹ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ راول پنیسٹام باد میں جتنے بھی ہزنگ پراجیکٹ چل رہے ہیں ان میں اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی جنہیں بلو ورڈ سٹی میں ہو رہی ہے آپ اگر اس بات پر اتفاق نہیں کرتے تو آپ آج ہیں ہماری ٹیم آپ کو وزٹ کروائے گی اس کے علاوہ چار پانچ جو آپ ہزنگ پراجیکٹ ریکمنٹ آپ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس ڈیویلمنٹ کی مشینری زیادہ ہے تو ان کو بھی وزٹ کر لیں آپ یقین کریں آپ مان جائیں گے بلو ورڈ سٹی میں ہر وقت ڈے اور ڈائٹ مشینری لگی گیا اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے تو آپ کے پاس بڑا اچھا اپشن ہے بلو ورڈ سٹی کے جنرل بلاغ کیونکہ ان کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے ایک رمضان کو اس میں ری سیل میں کوئی چیز پرچیز کرنا چاہیں جو کہ ان کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو آج میرا بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے وارٹر فرنڈ ڈسٹک جس میں چھ مرلا بارہ مرلا اور اٹھارہ مرلا جو پرونے ریٹ تھے چھ مرلا ساڑھے سترہ لاکھ بارہ مرلا ساڑھے اکتیس لاکھ اور اٹھارہ مرلا بیالیس لاکھ وہ بوکنگ کلوز ہو چکی ہے بلو ورڈ سٹی کی میں نے بقاعدہ ایک نوڈیفکیشن جاری کر دی ہے اب جو نئے ریٹ ہیں وہ ہیں چھ مرلا کے جو نئے ریٹ ہیں وہ اکیس لاکھ ہیں اور بارہ مرلا کے جو اب کی قیمت ہے نئی قیمت وہ سنتیس لاکھ اسی ہزار ہے اور جو سب سے بڑا سائز ہے اٹھارہ مرلا اس کی کل قیمت پچاس لاکھ چالیس ہزار ہے تو میرے جتنے بھی پرانے دوست اباب ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سرمایہ کرے کی ہم پر اعتماد کا ہزار کیا ان کے لئے یہ خوشخبری بھی ہے کہ آپ نے پرانے ریٹوں پر بکنگ کروائی تھی تو آپ کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے جو پلاڈ کی ویلیو بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ ویٹر فرانڈ ڈسٹک میں پانچ مرلا کمارشل کی بات کرتے ہیں جو پہلے اسی لاکھ کل قیمت تھی لیکن اب چھانے میں لاکھ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جی آپ اگر ویٹر فرانڈ ڈسٹک میں کیونکہ ایک خوبصورت بلاک ہے آپ پہلے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو پہلے رون او بورڈ کے ساتھ اس کے لوکیشن نے ڈیولمنٹ کا کام بڑی تیزے سے جاری ہے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اسی ویک میں آپ کو اس کا سائٹ ویزٹ بھی کرواؤں تو آپ ویٹر فرانڈ ڈسٹک میں پرانی بکنگ پرچیز کرنا چاہیں چونکہ وہ مارکیٹ سے ملے گی یا نئی ریٹ پر بکنگ کروانا چاہیں تب بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پرانے کسی بھی بلاک میں جن کی بکنگ کلوز ہو چکی ہے اور جنرل بلاک میں آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں عوامی بلاک کے بھی پہلی بیلٹنگ ہے ویٹر فرانڈ ڈسٹک کی بھی پہلی بیلٹنگ جو ہے وہ ایک رمضان کو ہے عوامی بلاک کی بھی پہلی بیلٹنگ ایک رمضان کو ہے جس کی پچھاس پرسنٹ جن دوستوں نے اپنی پیمٹ پوری کی ہے وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے آنے والی بیلٹنگ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں چونکہ یہ پہلی اور آخری بیلٹنگ نہیں تھی آنے والی جو بیلٹنگ ہے اس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپورٹس والی کے حوالے سے یہ بیورسٹی کی کسی بھی بلاک کے حوالے سے آپ انفرمیشن لینا چاہیں یا کسی بھی بلاک میں جن میں بکنگ ہو رہی ہے آپ بکنگ کروانا چاہیں ہماری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی پراپر سرسز دے گی پراپر طریقے سے وزٹ کروائے گی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے آفز وزٹ کر سکتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے وہ دوست جو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ان کے ابھی میں بہت زیادہ مشکول ہوں اس کے علاوہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں کوشش کریں گے اچھے طریقے سے سرسز دیں بہت شکریہ اللہ حافظ